میں لاغو کرانا مونی سرکار کا لقش ہے رہنے کی جاکرن میں خبر شپی ہے کیمرو سرکار نے دیش بھر میں ناغرکتہ سنشودن قانون یعنی سی اے کو لاغو کر دیا ہے اس بابت کیمروی گریمنٹی عمد شاہ کئی بار بیان دے چکے تھے کہ لوگ سبا چناف سے پہلے سی اے قانون کو لاغو کر دیا جائے گا اس بیچ اب عمد شاہ نے کہا کہ سی اے قانون کبھی واپس نہیں لیا جائے گا ہمارے دیش میں بھارتی ناغرکتہ سنشت کرنا ہمارا سمپربو عدکار ہے ہم اس پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے یہ عمد شاہ نے کہا دیکھیں عمد شاہ نے بڑی باتیں کہی ہیں دیکھیں اس قبر کو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو دیکھیں یہ قبر کیا کچھ کہا ہے صاف طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ پی ایم بننے کے بعد موڈی نے دیش سے آتنگباد کو ختم کیا ہم نے نقسلواد اور آتنگباد کو ختم کرنے کا کام کیا ہے مدی پردیش کے گناہ میں ہنکار بھرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے دیکھیں یہ بھی کہا کہ کانگریز سے ستہ سالوں تک رام مندر کا مدہ دبا کر رکھا اسی طرح سے انوچھے تین سو ستر کو گود میں کھیلاتی رہی لیکن موڈی جی نے اسے جھٹکے سے ختم کر دیا تو سماغ ناغرکتہ سنشودھن جو ادھینیم ہے یہ پورے دیش میں لاغو ہو کر رہے گا اسے آپ مانیں چاہے نہ مانیں لیکن صاف طور پر امیر شاہ نے دیکھیں پہلے اس پر شبدوں میں کہہ دیا تھا کہ تمام راجیوں کو ماننا پڑا ہے حالانکہ جو تمام جو بی جی پی شاست راج نہیں ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان تمام کانونوں کو چاہے وہ سی اے ہو یو سی سی ہو این آر سی ہو یا ہم اس کو لاغو نہیں ہونے دیں گے اپنے پورے راج میں لیکن اب یہ صاف طور پر امیر شاہ نے کہہ دیا ہے کہ ایک بار پھر سے ادھی سرکار بنتی ہے تو پورے دیش میں یہ کانون لاغو ہو جائے گا حالانکہ آپ کو یاد ہوگا صاف طور پر امیر شاہ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اس طریقے سے یہ تمام جو تین بڑے قانون ہیں اسے لاغو کیا جائے گا کیونکہ ان کی ضرورت اب دیش کو ہے وپکش مانیکہ آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ حملہ ورہتا ہے بلکل تو دیکھئے جہاں پر کینو سرکار لگاتار یہ کہہ رہے کہ سی اے لاغو ہو جائے گا وہی پشنے منگال میں ممتہ برنجی کے مینی فیسٹو میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہم سی اے لاغو نہیں ہونے دیں گے تو ایک دب اوپوسٹ یہ سیل رہا ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ سی اے پورے دیش میں لاغو کر دیں گے یو سی سی پورے دیش میں لاغو کر دیں گے یہ بھارت جنیتا پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے پشنے منگال کی جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے راج جی میں اگر آپ ہمیں چن کر لائیں گے تو ہم سی اے کو لاغو نہیں ہونے دیں گے دیکھیں اسے پہلے ہمیں چانے یہ بھی کہا تھا کہ سی اے کو لے کر برن پھیلائے جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ یہاں کی ناغرکتہ کھو دیں گے انپیکٹ اس سے یہ زیادہ ہوگا کہ جو پڑوسی ملکوں میں جو شرن آتی رہ رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں جنہیں ضرورت ہے شرن کی وہ ہمارے دیش میں ناغرکتہ پاس سکتے ہیں یہ کندو سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے اور دیکھیں یہ دی ہم کانونوں کی بات کرتے ہیں مونکا اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ لیجئے آپ کہ اس طرح کے جب بڑے کانون لاغو ہوتے ہیں تو راج سرکاروں کا عدی پتے نہیں ہو پاتا راج سرکات چاہ کر بھی اس کو اندیکھا نہیں کر سکتے ہیں یہ سرکاروں کو سمجھنا ہوگا اور یہی ایک بڑی وجہ ہے جو کانفردینس لیول جو ہے وہ بی جے پی کا بڑا ہوا ہے کہ یہ لاغو ہوگا تو پورے دیش میں لاغو ہوگا اور آپ یعنی لیکن راج سرکاریں بادے ہوں گی اس کے لیے تو یہ فیلحال جو ہے اسی سے ہی جو مونکا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاہے ممتہ بنر جی ہوں راحل گاندھی ہوں آپ پریانکہ گاندھی وادرا ہوں صافتہ پہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر صافتہ پہ اس بلکو ہم درکرار کرتے ہیں مسئلہ آگو نہیں ہونے دیں گے بلکل اور اس کا ویرود لگاتار کیا جا رہا ہے ویپکش کی طرف سے حالکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نظر سرکار کی طرف سے کہ بھرامک ستھی نہ پھیلائیں مسلمانوں کو نہ برگلائیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نظر سرکار کی طرف سے لیکن ذمہ داری ہم کہہ سکتے ہیں مونکا دونوں کی بنتی ہیں یہاں پر یعنی آپ اس قانون کو لاغو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا اثر لگتا ہے کہ ایک ورگ اس سے سہمت نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ کو پرچار پرسار کے مادیم سے سہی جاگکتہ فیلانی ہوگی یعنی آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ قانون آپ کے یوں کہ سکتے ہیں کہ آپ کا دوہا نہیں کر رہا ہے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ یہ اپنوں کے لیے بنایا ہوا قانون ہے اس سے آپ کی ناغرکتہ پر کوئی نقصان نہیں ہونے والا یہ آپ کو اس پشٹ باتوں میں سمجھانا ہوگا تب ہی بہت آسانی سیسے لاغو کیا جا سکے گا بلکل لیکن دیکھیں دیپکا اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ نیگٹیوٹی زیادہ آسانی سے پھیل جاتی ہے بلکل اور شاید اسی لئے جب الگ الگ منٹوں سے کندری بنتری کہہ رہے ہیں کسی اے کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا دوسری طرف جب وپکشی کہہ رہا ہے کسی اے کی وجہ سے شاید آپ کو نقصان ہو سکتا ہے شاید مسلمانوں کو اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کونسی بات جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ گھر کر جاتی ہے نتیجے تو خیر چارج ان کو ساف ہو ہی جائیں گے جس کے بعد یہ ساف ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے جمہو کشمی میں دیکھا وہاں پر جس طلح سے لوگ نہیں کر کر اپنے گھروں سے باہر آئے تو یہ اس سے لگا کہ تین سو ستر کو لے کر لوگوں کے مند میں سنتوش ہے یعنی کہ کہیں نہ کہ بی جی پی کی بڑی جیت کے طور پر اسے کم سے کم دیکھا ہی جا سکتا ہے تین سو ستر ہٹنے کے بات سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہو کشمی جو ہمارا ہی ایک حصہ ہے وہ ہم سے الگ تھا اب کہیں نہ کہیں وہ ایک مکھے دھارا میں یعنی کہ بھارت کے تمام راجوں سے ہم سے جڑ چکا ہے تو وہاں کے لوگوں کو بھی اس بات کا سکون ہے اب تائے وپکش کچھ بھی کہے تمام پاتریاں اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کہتی رہی ہوں بہران آگے بڑھ جاتے ہیں دلی سرکار کی بڑی ٹپ پڑی ساتھ